جب پی جے پی کو ان فیملیز میں سے کسی کی مدد کی ضرورت تھی تب ہم بربادی کے ذمہ دار نہیں تھے ابھی مشکل سے پانچ سال ہو گئے پی ڈی پی کے ساتھ تو بی جے پی کا جمہو کشمیر میں رشتہ تھا تب ان کو پی ڈی پی میں کوئی خرابی نظر نہیں آئی جب واجپائی صاحب کو منسٹر بنانا تھا اور ان کی نظر مجھ پہ پڑی تب ہم میں کوئی خرابی نہیں تھی آج الیکشن کے دوران ان کو خرابی نظر آئی جاتی ہے آپ یقین مانیں کل کو اگر بی جے پی کے نمبر کم پڑے اور پی ڈی پی نے ان کو دوبارہ مدد کرنے کا فیصلہ کیا ان کو پی ڈی پی میں کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی یہ وقت کی بات ہے نا یہ سیاسی تقریریں ہوتی ہیں اور الیکشن کے بعد ان چیزوں کو بھلایا جاتا ہے سر آج بھی چڑھ رہے ہیں یہ مزیری آزم صاحب کو اس چیز پر بات کرنی چاہیے تھا دوڑا میں انہوں نے تقریر کی چو بیس گھنٹے نہیں ہوئے ہیں کہ ہمارے دو بہادر آرمی کے سپاہی جو ہیں جنہیں ایک ان سی او افسر اور ایک جوان دونوں ملٹنٹ کے حملے میں مارے گئے آج نورت کشمیر میں ایک حملہ آئے گا انکاؤنٹر ابھی بھی چل رہا ہے وزیر اعظم صاحب لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے خاندانوں کی بات کرتے ہیں صرف موجودہ حالات کی بات کریں جب دین سو ستر یہاں سے ہٹایا گیا اس وقت پورے ملک کے لوگوں کو کہا گیا تھا کہ کشمیر میں بندوق جو ہے وہ تین سو ستر کی بدولت ہے اور تین سو ستر کو ہٹانے کے بعد اس بندوق کا اثر اسوک جو ہے وہ گائب ہوگا ہٹانے کے بعد پانچ سال ہو گئے آج بھی انکاؤنٹر چل رہے ہیں عمر صاحب جو منشور ہے نیشنل کانفرنس کا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگ اس پر ووٹ دے گے امید تو وہی ہے نا امید تو وہی ہے کہ لوگ نیشنل کانفرنس کا منشور پڑھ کے نیشنل کانفرنس کے حق میں ووٹ ڈالیں گے